نمشکر جائی شریرام دوستو تو کیسے ہیں بڑے آنگے دوستو ایک نیو ویڈیو میں ویلکم کرتے ہیں تو دوستو آج ہم آئے تھے ہمراج بھائی کے گھر تو انہوں بھائی کے لیے ایک مطلب کسی بھائی نے امانت بیجی تھی تو اس کے ہینڈ آور کرنے آئے تھے دوستو تو ابھی یہاں پہ ہمراج بھائی بھی کھڑے ہیں لیکن انہوں کے گھر کی ابھی مطلب وہی حالت ہے ابھی کسی نے اتنی ہلپ نہیں کیے جو اپنا ایک گھر کا جو اچھا گھر بنا سکے صرف وہ ایک ٹینٹ ملا ہے وہ بھی پھٹا سٹا ٹینٹ ہے اسی کے اندر رہتے ہیں تو ہمراج بھائی یہاں پہ کھڑے ہیں ہمراج بھائی رام رام دو رپورٹ ابھی کچھ آپ کو ہلپ ملیے نہیں ملیے ابھی جو تین ہزار کشور بھائی نے بیجے ہاں یہ کشور بھائی نے آپ کو بیجے تھے آپ کی امانتی میں ابھی آپ کو دے دی اور ہینڈ آور بھی کر دی آپ کو تو اس کے بعد ابھی تو کوئی ہلپ تھی ہوئی نہیں ہے اچھا ہوئے گی تو اس کے دنے بعد جو کرے گا بلکل بلکل تو ابھی کوئی مطلب مطلب دینے وغیرہ نہیں پوچھنے کے لئے کچھ بھی نہیں ایک بندہ اپنا رسکتے دار تھا جس نے ٹینٹ بنا یہ پرانا پڑا تھا اس کے بعد بلکل تو چھپا ہو ہوا میں اچھا تو ابھی کھانا وغیرہ آپ پکا کراتے ہو یا مل جاتا ہے گاؤں سے پکانے والی کوئی چیز نہیں ہے ابھی بچی نہیں ہے ساری جل گئی ابھی گاؤں والے بیچارے لے کے آتے ہیں وہ اچھا وہ آپ کو پھر دیتے ہیں یہاں پہ ایک ٹیم وہ لے کے آتا ہے کوئی چاہے لے کے آیا کوئی کھانا لے کے آئی تو یہی بھی انہوں کو دھنے واد کرتے ہیں کہ وہ بھی آپ کی سپورٹی نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ چلو بھائی ابھی گھر کا تو کوئی نہیں ہوا ہے ابھی تک جو کا مطلب نہیں ہوا ہے تو اچھا آپ کی بیوی کا مسئلہ تھا وہ کیا وہ اس کے بارے میں بتاو مجھ تھوڑا تھا وہ گئی ہے اپنے شادی کے چکروں میں جب آئے اچھا وہ جب شادی کے چکروں میں گئی ہے تو ابھی شادی بھومے کے اپنے جو آئے گی آجائے گی تو آپ نے بات واگر کی تھی بات واگر کی تھی نہیں ہاں بات تو ہوئی ہے مگر ابھی میں نے بلا چلو ٹھیک ہے ابھی ہونے والا تو ہو گیا جو ابھی آہاں چلو گائز یہ بچی کھڑی ہے بیٹا کیا نام ہے آپ کا کیا نام ہے جیجا جیجا بیٹا آپ کا نام کیا ہے پریتم تو گائز یہ ہے کہ اپنا ہمراج بھائی کے بیٹے ہیں اور ایک میری کھانو ہے ابھی ہمراج بھائی چھوٹا ہے وہ چھوٹا بھی وہ چھوٹا ہے بہن گیا ہے مطلب ٹھیک ہے تو گائز یہ بچا رہے ہیں انہوں کے بھائی رشتے دار ہیں تو انہوں کا حال حوال پوچھ لیا یہ بھی انہوں لوگوں کو دھنے واد کرتے ہیں تو یہ بھائی وغیرہ یہاں پہ آئے انہوں کے دنیا بہت آرہی ہے بیچاری دوستے بہت تکیتے ہیں جنوں کو جنوں کو پتہ چلنا ہے وہ آ رہے ہیں بہت تک پہلے ہیں آپ کو آ رہے ہیں یہ دھنے واد کرتے ہیں کہ آپ کو آلہ والا پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں یہ خواہر TON میں ست ہبتتے ہیں صحیح بات ہے کو یہ implائم ملا تھا یہ probably اس کے اندر یہاں پہ رہتے ہیں یہ ہے یہ ملا امراج اب آپ کو ایک بندے نے پڑا تھا اس کے پاس اس نے بولا یار یہ پڑا ہے میرے پاس فٹا سٹا لے کے آتا ہوں صرف وہ خود لگا کے گیا ہے اچھا یہ خود لگا کے گیا ہے تھوڑا ہے فٹا فٹا ہے ہوا چالو بھلا یہ کہ اچھا آپ پہ اس سے لگاتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا مدلہ ہے کہ سیدھی ہوا اندر آ رہی یوں لگاتے تو آپ کے لئے صحیح ہوتا بند کر لیتے ہو یہ آپ پھر صحیح اچھا چالو بچوں کے لئے بچوں کے لئے سارا تھوڑا سا مل گیا ہے آپ کو تو چار بھائی بھائی آپ کی ساری سڑکے پھر نیچے سوتے ہیں آپ ابھی ہاں نیچے سونے کا ہے نا مسئلہ یہ نا اچھا نیچے سوتے ہو بسترے بھی گاؤں والوں سے لے کے آئیں نیچے سو جاتے ہیں اچھا یہ کہ گاؤں والوں نے آپ کو کچھ کچھ سپورٹ کی ہے کہ بسترے وغیر آپ کو دیں ہیں بسترے دیں بجاروں نے کھانا بانا بھی دیتے ہیں چلو یہ بھی انہوں کی اچھی بات ہے کہ دے رہے ہیں تو ابھی تو یہ ملا ہے اپنا ہمراج بھائی کو ٹینٹ لیکن یہ بھی بھائی کو دھنیواد کرتے ہیں تو اس نے جو اتنی سپورٹ کیے تو یہ تھوڑا سا ٹینٹ ہے لیکن فٹا ہوا ٹینٹ ہے اور اسی کے اندر ہمراج بھائی رہاں پہ رہتے ہیں یہ غلافہ ٹینٹ کے اندر تو یہ دوستو یہ پورا گاؤں بناو اسی گاؤں کے اندر یہاں پہ رہتے ہیں ہمراج بھائی یہ پورا ہے تو یہاں پہ ہمارے جو ہندو بھائی رہتے ہیں اسی گھروں کے اندر تو ایمراج بھائی یہاں پرہ ہندو بھائی رہتے ہیں یہاں پر سارے ہندو ہیں ہندو بھائی رہتے ہیں تو یہ پورا ہندو بھائی رہتے ہیں اور یہ بھی بھائیوں آپ نے پورے کرو ہیں اچھا یہ باقی جو بڑھیں کھالی ہے ابھی تک کسی میں مطلب اچھا باقی پلائٹنگ کی نیسے وہ بک گئی ہیں ساری اسے آگے اچھا آسے آسے اب شفٹ ہو رہے ہیں آپ کو یہ بے یہ دیں تو حمراج بھئی آپ کو میں آپ کی امالت 걸 گئی؟ جی ہاں جی اب بھئی یہ بے کی مسئلہ ڈالف کبھر ہے Они بwards بھائی GS بھائیllows ایک مصاصلات کے لئے بھائی کیونکہ جب آپ کو زیادہ اور معلوم دکھنے ہیں لگا تھا فات نہیں آپ کوbod 모ٹو آ فات closet یہ بھائی کہ صرف آپ کو آن prawda شکریہ پابا میں جید نہیں کیے لیکن یہ بول رہے ہیں کہ ہمیں جو تینٹ ملائے وہ بھی انہوں کے مطلب جو رشتہ ہے وہ لے کے آئے تھے رات کو کیونکہ بچوں کے لیے سارا وغیرہ کچھ نہیں تھا وہ چھپنے مطلب سونے کے لیے تو اس وجہ سے وہ لے کے آئے ہیں مراج بھائی کو ہم دھنے واد کرتے ہیں کہ وہ بھی اس بھائی کو جو وہ لے کے آئے ہیں گائز ٹھیک ہے